کنونشن ہے تحریک انصاف کا اور لیکن ایلیکشن کیمپین کے ذریعے اس میں میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن زیادہ بہار چونکہ کیکٹھوڑنے ہیں ایم پی کے کنڈیٹ ہیں اسی طرح کیسے میربانوں اس طرح کیسے ایمیزی کا ایلیکشن لڑ رہی ہیں انہوں نے اس کنونشن میں آنا تھا اب رات کو ایک بجے وہ ہماری باہر کی دروازے کھڑکیاں توڑ سار کے بھی اندرہاں گسے ہیں ایک کمرے کے اندر گئے ہیں اور چکے کوئی ایک دو دو آدمیوں ایک تو میرا نواز ہے کا کاسم اس کو لے لیا ملازمہ بار ایک پکڑ لگے کے لیے ایک اور بھی میمان تھے دو تین آدمی ہو اور پھر کاسم کے والد ہیں ڈاکٹر شہد بار پی ایشریڈر ڈاکٹر ہیں ان کو بھی پکڑ کے لے کے چلے گئے تمام کمروں کی انہوں نے تلاشی لی ہے آپ جا کے دیکھ لیں دروازے تھوڑے انہوں کے گھنوں کے میرے گھر کے دروازے نہیں تھوڑے زائد بار کے گھر کے دروازے تھوڑے ہیں چہد بار کے گھر کے دروازے تھوڑے ہیں میرا دوسا کمپین کے سلسے میں ان کا آفز میں تھا میں بیٹھ کے ان کے ساتھ چاہ پی لیے تھا لیکن ابھی میں آ کے آپ کے سامنے بھٹھا ہوں میں بھٹھا ہوں لیکن ابھی میں آ کے آپ کے سامنے بھٹھا ہوں میں تو مسلم لیگ میں ہوں گا آپ کو ابھی تک کیا ہے میں نے پہلے بھی نہیں چھوڑی تھی وہ مجھے انہوں نے نکال دیا تھا بار بار میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا میاں صاحب پہلی بات یہ بتائیں کہ مجھے کیوں نکالا تو ان کے چار وزیر وزیر بیٹھتے تھے آج بھی وہ ہیں اور تو میاں صاحب نے کہا نہیں ہے انجدی گال نہیں سی تو سعاد رفیق شاید اللہ خان پر ویدر شید آسن اکبال انہوں نے کہا میاں صاحب کڑیا تو سی سی تو اس سے اور کیا ہوں بات صاحب ہے تو ورنہ مجھے وہ کہتے کہ تم کیسے بات کرتے ہو تمہارے پاس تو میں نے کسوم بیوی کو واپس آنے کو کہا تھا اس کے بعد ان کے وزیر کیوں کہے تو میں مسلملی کا جماعت مسلملی کی ہوں باپ دادہ پردادہ مسلملی کی ہیں تو اس لیے مجھے کوئی نکال بھی نہیں سکتا تو میں میں اسی مسلملی پر ہی کھڑا رہا ہوں گا یہ ابھی بھی میں نے انواز پہلے کیا تھا ون فرٹی نائن کے بارے میں کہ ابھی ان کے ٹک 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 تقسیم ہونے کا بورٹ بھی نہیں بیٹھا تھا میں نے کہا میں بورٹ کو درخواست بھی نہیں دے رہا اور میں آہ ہزارت لڑوں گا ون فرٹی نائن سے میں مجھے مسلملی کی ٹکٹ نہیں چاہیے آپ دیکھ لیں ایک پارٹی کو اس کی ایم ایم پی کو آپ نے گھر سے نکلنے نہیں دے رہے کمپین کا موقع پراؤں نہیں کر رہے دوسری پارٹیاں بڑے چھوٹے جلسے کرتو رہی ہیں لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے تو وہ ایک ون سائیڈیٹ ہے اس میں جو لیول پلینگ فیل کی باتیں تھی وہ خواب و خیال ہو گئی ہیں یہ ایک پارٹی کو مواقع فرام کریں دوسرے کے گھروں سے اس کے ان کے بچوں کو سب کو اٹھا کے جیلے میں ڈالا ہوئے امران خان اگر خلا ہو گیا ہے اسیبنشمنٹ کے خلاف تو وہ پوری قوم اس کو آج چاہ رہی ہے اس کو ہی رو کہتی ہے میں اب یہ بات مانوں یا نہ مانوں مجھے امیان کا پسند دھو نہ ہو مجھے اس کے لچھے نچھے لکھتے ہو نہ لکھتے ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ پوری قوم اس کو لیڈر تسلیم کر چکی ہے اس کو ہی رو تسلیم کر چکی ہے اب آپ اس کو آپ کتنی دیر جیل میں میں بٹھائیں گے جب اس کو نکالنا پڑے گا اگر وہ مزید اس نے سٹینڈ لیا اس کی ہمت ہے سٹینڈ لیا ہوا ہے مزید اس نے لیا تو مشکل ہو جائے گا میری سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اوپر تھیکٹ رائے گا میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا پیار کرنے والا ہوں ان کو اور بچانا چاہتا ہوں میں کہا تھا تمہیں میرے محبوب بھی ہو تو میرے قاتل بھی ہو نہیں یہی محبوب ہے یہی قاتل ہے اس کے باوجود بچانے کی کوشش کریں ہم عمران کو بچانے کی کوشش میں نہیں کر رہا میں اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ گزارشات ہیں میں نے آپ کے سامنے بھی بتا دی ہے کنسٹرینٹ سے بھی بتا دی ہیں قوم کے جو مسائلیں وہ بھی بتا دی ہیں اگر آپ اس کے بعد بھی یہ ایلیکشن ایسے جو کر رہے ہیں یہ ایلیکشن نہیں ہیں ہم تو کرے رہیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ یہ انتخابات کے میننگ میں بھی یہ ایلیکشن لکھے بھی نہیں جائیں گے کوئی مانے گا بھی نہیں اور جب یہ ان کا نتائج کو قبول نہیں کریں گے میں تو نہیں کروں گا میں تو اس کا نتائج کو نہیں قبول کروں گا قوم بھی نہیں کرے گی پھر رشتہ کونس ہے آپ کے پاس میری اسٹیبلشمنٹ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان سے کیا وہاں کی فیچر مجھے تو جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ان کا مستقبل بہت اچھا نہیں سمجھ رہا ہے لیکن یہ پاکستان کا مستقبل ہے عمران خان یا سارے سیاست دار یہ پاکستان کا مستقبل ہیں ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ایک آدمی کو آپ جین میں ڈال کے کوئی کیس بھی نہیں ہے کوئی ایک کیس شروع تو کر بیٹھے سدا تو دے دیتے کسی میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا مستقبل تو ہو نہ ہو پاکستان کا مستقبل مجھے عزید ہے عمران خان کو تو یہ بے شک کو ہو سکتا ہے وہ سدا بھی دے دیں شامود صاحب کو بھی سدا ملے گی آپ کے شہر کا ہے یاد شامود ہم اس کا آپ میں نے مجھے سوالی بھی نہیں کرتے جو کھڑا ہے سٹینڈ لے کے کھڑا ہے جیل میں ایک رات بھی ہمیں مرضی سے کوئی نہیں رہ سکتا وہ تو کبھی کہے ہی نہیں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس حکومت نے جو موجود ہے طاقت میں انہوں نے جتنی زیادتیں کیے ظلم کیا ہے پریڈکال لیڈرشپ کے ساتھ پریڈکال ورکرز کے ساتھ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے میں سب سے زیادہ ٹاپچر میں نے فیس کیا ہوا ہے مجھے تو ملتان میں برم کی سلوں پر لاہور سے میں آیا تھا پکڑ کے سلا دیا انہیں جنوری کی رات میں میرے سارے کپڑے اتارے نیٹ، ٹائی، میرے سارا انڈر ویر ٹائی، مرے atenção